وَخَشُعَتِ الْأَسْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُوا اللَّهَمْسَا اور رحمان کے خوف سے سب کی آوازیں پست ہوں گی اچھا اب اس آیت میں جو آگے فرمایا گیا کہ رحمان کے خوف سے سب کی آوازیں پست ہوں گی رحمان کے خوف سے اس دن سب کی آوازیں پست ہوں گی سو اے مخاطب تو معمولی سی آہٹ کے سوا کچھ نہیں سن سکے گا اب اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ جب خوف اور گھبراہت ہوتی ہے تو بڑے بڑے شار زوروں کی آوازیں بند ہو جاتی ہیں کہ اس دن سب کی آواز گھبراہت وہ دہشتناک خوفناک مناظر کی وجہ سے سب کی آواز پست ہو گی لہٰذا تم آہٹ کے سوا کچھ نہیں سن سکو گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صرف ایسا کلام ہو جس کا صرف ہونٹوں کے ہلنے سے اندازہ ہو بس ہونٹوں کے ہلنے سے اس کلام کا اندازہ ہو آواز کوئی نہ ہو اس لیے یہ فرمایا گیا کہ رحمان کے خوف سے سب کی آوازیں پست ہوں گی اور دوسری تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ سے منقول ہے انہوں نے کہا کہ ہمسا یعنی قدموں کی آہٹ اور اس آیت کا مطلب ہی ہے کہ میدان حشر میں سوائے قدموں کی آہٹ کے اور کوئی آواز سنائی نہیں ایک تو یہ ہو گیا کہ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہونٹوں کے ہلنے کی وجہ سے آواز کا اندازہ ہو اور یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ سوائے قدموں کی آہٹ کے اور کوئی آواز سنائی نہ دے اور ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ خوف اور دہشت سے خوف اور دہشت سے یا خبرہت کی وجہ سے سب کی آوازیں پست ہوں گی تو تم آہٹ کے سوائے اور کچھ نہیں سن سکو گی اب ہو سکتا ہے وہ قدموں کی آواز ہو یا پھر ہونٹوں کے ہلنے سے کسی کلام کو سمجھا جا رہا ہو فقط ایک آہٹ کا احساس ہو تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالی نے اس آیاء کریمہ کے اندر فرمائی وَخَشُعَتِلْ وَخَشُعَتِلْ اسْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمِعُوا اللَّهَمْ سَا اور رحمان کے خوف سے سب کی آوازیں پست ہوں گی سوائے مخاطب تو معمولی سی آہٹ کے سیغا کچھ نہ سن سکے گا سوالہ